اسلام علیکم ناظرین رانہ سناولا نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی وہ کسی کی مرضی پر دی گئی اور وہ سزائیں سراسر غلط دی گئی اب عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس پر کیا ہونے والا ہے آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مجھے بتائی گا کہ دوزار اٹھارہ کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن کئی نہ کئی آپ کی اپنی جماعت جا کے پھر کمپنی پوزیشن میں کہتی ہے جی گڑے مردے نہیں اکھارنے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اگر جنرل فیس کا نام لے رہے تھے اپنی ماملے کو جوڑا گیا جنرل باجوہ کے ساتھ بھی لیکن پھر انہی جنرل باجوہ صاحب کو آپ نے خود ایکسٹینشن بھی دی تو اس میں صرف ایک سیاسی جماعت کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا خود سیاستدانوں کے کردار چاہے وہ آپ کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی کل کو فوج کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آئی تھی آپ کو نکالا گیا تھا اور آج وہ وہی بات آپ کے بارے میں کر رہے ہیں ماملہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات کی ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گڑے بردے نہ اٹھائیں تو وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر سب کوئی اگر سزا ہو جائے گی تو پھر باقی بچے گا کون اچھا ران صاحب یہ بتائی کہ کچھ آپ کے جماعت کے لوگ جاوید لطیف صاحب جو ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لگ نون کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے زمانتیں وغیرہ ہو رہی ہیں کل اماد عزر صاحب کی ہوئی یا جو چھے ججز نے خط وغیرہ لکھے یا جو کل سزا سسپینڈ ہوئی توشہ خانہ میں ان کا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ دیکھیں نا ابھی بھی سہولتکاری ہو رہی ہے عمران خان کی اور طریق انصاف کی اگر ان کی یہ بات درست مان لی جائے تو کون سہولتکاری کر سکتا ہے یا تو جڈیشری کر رہی ہے یا موجود ہے اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کی سہولتکاری کر رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے نہیں میرا نہیں خیال کوئی سہولتکاری نہیں ہو رہی جو جن کیسز میں آخری ہفتے میں سزا دی گئی ہے وہ اکتی سال جو سزا دی گئی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکشن کو ڈیمج کرنے کے لیے دی گئی تھی یا اگر اس چیز کا احساس نہیں تھا تو پھر وہ تو جو ہے وہ اس نے ہمیں بڑا ڈیمج کیا جو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ویکٹم کارڈ ہے ہندردی کا کارڈ وہ بڑا چارج ہوا اس کے ساتھ تو وہ سزائیں جو ہے وہ جس انداز سے دی ہیں جس انداز سے وہ کیس چلے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہے میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پر میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے تو جس جج کے سامنے جائیں گی اگر وہ انصاف سے کام دے گا تو کیا کرے گا وہ اگر اس کو یا تو اس کو ریمانڈ کرے گا کہ اس کو دوبارہ واپس بیجے گا یا پھر اس کو بری کر دے گا یہ راج صاحب آپ بڑی اہم اور بڑی بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب تو یہ کہ ان کے ساتھ پھر انصاف نہیں ہوا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہوئی چاہے ویکٹم کارڈ دینا تھا اور آپ کو ہروانا تھا اس کی جو بھی وجوہات تھیں تو اگر کیسز صحیح نہیں چلے تو پھر تو ان کو میرا خیال ہے کہ باہر ہی آ جانا چاہیے زمانت پر دیکھیں جی زمانت ہے اگر اس کی عدالتیں لیتی ہیں تو ٹھیک ہے آ جائے باہر وہ ہمیں تو اس پاس سے کوئی ہم اس کے باہر آنے سے گبران ہی رہے اور کسی کو ہم بلا وجہ اندر رکھنے کو تیار نہیں تو یہ ران صاحب اس وقت کیا آپ کو اندازہ تھا الیکشن سے پہلے جب یہ سزائیں ہوئیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹف ثابت ہوگا یہ معاملہ آپ کے لیے عمران خان کے جو کیسز جس طریقے سے چلائے گئے اور جس طریقے سے سزائیں ہوئیں دیکھیں دو چیزیں تھی ایک تو یہ معاملہ تھا اور ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ ہمارے خلاف بات جا رہی ہے اور جو ان لوگوں کو جو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ وہ بات چلی کہ جی ان کے سیکنڈر پروپوزر کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے کاغذات جو ہے وہ ریجیکٹ کروائے جا رہے ہیں ایسے خام کھا کہ ہم دردی ملتی رہے کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ یہ ہو گیا ان کے ساتھ وہ ہو گیا الٹیمیٹ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں سب نے جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے تو اسی طرح سے ایک تو یہ چیز اور دوسرا جو ہے مہنگائی جو ہے یہ جو مہنگائی تو ایک تو ہے نا اوورال مہنگائی ایک یہ جو مہنگائی ہوئی نا بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اور پٹرول میں لوگ جو ہے لوگوں کی فیکٹیاں بند ہو گئی بجلی کے بل نہ دینے کی وجہ سے لوگوں نے بجلی کے بل جو ہے وہ اپنے کوئی بچوں کی یا اپنی کوئی چیزیں بیچ بیچ کے بل جو ہے وہ ادا کیے بل ایسا ہے کہ حرم ہی نہیں آجاتا ہے تو اس سے لوگ جو ہے وہ واقعی ناراض ہوئے اور لوگوں کو مشکلات بھی ہوئی تو اس کا پھر حل سیدھا تو لوگوں کے پاس یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے یہ ذمہ دار ہے ابھی بھی آپ نے جو بات کی دل اور دماغ میں جو بھی آتا ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ اس وقت جو خان کو سزائیں ہوئیں جو کہ آپ اب مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا الٹا وکٹم کارڈ ان کو مل گیا پھر یہ سزائیں جو ہیں اگر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تعد ہوئیں تو یہ کس نے جوڈیشری کے اندر سے یہ ہوئیں یا غیر شیاسی قوتوں نے کی اسٹیبلشمنٹ نے کی کس نے کیا یہ دیکھیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے فیصلہ تو خیر ججوں نے کیا ہے اور اب وہ جج سہبان جو ہیں میں اب یہ کیسے کہوں کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے کسی کے کہنے پہ کرنا تو نہیں چاہیے ایک آدمی جو ڈسٹرک انشیسن جج ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو موت کی سزا دے سکتا ہے اس سے بڑی بات کو ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کے یا میرے یا کسی اور کے کہنے کے اوپر سزا دے رہا ہے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے اس کے لئے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے تو برن سزا تو عدلیہ نہیں دی ہے ناظر رانہ سناولہ سے پہلے میاں جویل لطیوی اس بات کے اقرار کر چکے ہیں اب رانہ سناولہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئے وہ سراسر غلط تھی اور یہ سزائیں عمران خان کو جلد بازی کی بنیاد پر دی گئی تاکہ الیکشنز میں لوگوں کی امید کو توڑا جا سکے اور لوگ ہار مان کر بہت جائے شکست تسلیم کر لیں اور اسی بنیاد پر پھر وہ نونلیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں لیکن ناظرین ایسا نہیں ہوا بلکہ عوام نے عمران خان کی سزاؤں پر سٹرونگ ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے عمران خان کو بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالا عمران خان نے اپنے جو نامزد امیدوار تھے ان کو منتخب کرتے ہوئے عوام نے بھرپور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور پھر دھاندلی زیادہ الیکشنز کے ریزلٹ آنے کے بعد نونلیگ اس ملک پر پوری طرح سے مسلط ہو چکی ہے ناظرین رانہ صلی اللہ علیہ نے خود اس بات کا اطراف کر لیا کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ سراسر غلط ہیں اور جلد ہی یہ سزائیں ختم بھی ہو جائیں گے اور یہ کیسز اور جائیں گے یعنی کہ رانہ صلی اللہ علیہ خود اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی وہ سراسر غلط تھیں عمران خان کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا عمران خان کو غلط کیسز میں سزا سنا کر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنا ناظرین ذرا سوچئے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا سب سے بیڑا فائدہ کس کو ہوا عمران خان کو جیل میں رکھا گیا جس طرح سے عمران خان کو ناہل کیا گیا اور الیکشن بھی نہیں ہی لڑنے دیا گیا ان سب کا فائدہ صرف اور صرف نون لکھ ہوا کیونکہ جتنے بھی غلط فیصلے عمران خان کے خلاف کروائے گئے ان سب کی سب سے بڑی بینیفیشری نون لکھ ہے اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے انہیں غیر قانونی سزائیں نہ سنائی جاتی تو پھر وہ بھرپور کمپین چلاتے اور عمران خان بھرپور طریقے سیلیکشن لڑتے اور اس سے بھی کہیں زیادہ عوام گھروں سے باہر نکلتی عمران خان کو ووٹ ڈالتی عمران خان کو بھرپور سپورٹ کرتی اگر یہ عمران خان سے خوفزہ تا نہیں دے تو پھر عمران خان کو پوری طرح سے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرتے اور پی ٹی آئی کو بھرپور طریقے سیلیکشن لڑنے دیتے ناظرین جس طرح سے پی ٹی آئی کو لیول پینگ فیلڈ نہیں دی گئی اور ان کے کارکنان پر ظلم و ستم کیا گیا اگر عمران خان جل سے باہر ہوتے تو وہ کسی کی جورت نہ ہوتی کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ یا امیدواروں کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کرتے کیونکہ ناظرین سب کے بینیفیشری نون لیگ تھی اس لیے انہوں نے اپنی ملی بھغت سے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور عمران خان کو جلد بازی میں تمام کیسز میں سزائیں سنائیں تاکہ الیکشنز میں پی ٹی آئی کا نقصان ہو لیکن عوام نے ان کی تمام سازشوں اور پروپیگنڈاز کو نقام بنا دیا اور اسی وجہ سے انہیں اس ملک کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کی ووٹس پر ڈاکہ ڈالنا پڑا ناظرین آپ کی سپارے میں کیا رہا ہے کومنٹ مضوع بتائیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے